مفتی تارک مسوت کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسوت سپیچز کو سبسکرائب کریں تمہیں عمل زیادہ سے زیادہ اچھا کون کرتا ہے تمہیں عمل زیادہ سے زیادہ احسن کمپیرٹیو ڈگری ہے اس میں تفضیل اچھا نہیں دوسرے کے مقابلے میں اچھا کیونکہ کچھ اچھا کریں گے تو جب وہ اچھا کریں گے وہ کہیں گے ہم تو امتحان میں پاس ہو گئے اچھا کر لیا ہے نا ہم نے تو اللہ کہتا ہے نا ہم نے امتحان صرف اچھا نہیں ہے اچھے سے اچھا کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے دماغ سے کرن جا رہا ہے نا دل کی طرف تو بات آ رہی ہوگی جب دل کو دماغ چلا کے رکھا ہوا ہے تو باقی چیزیں بھی دماغ سمجھ رہا ہوگا تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے وہوالعزیز الغفور وہ زبردست غالب ہے برا کرو گے تو پکڑے گا تمہیں الغفور اور اگر غلطی کر کے تمہیں احساس ہو گیا کہ میں غلط ٹریک پہ چل رہا ہوں توبہ کرو گے تو وہ کیا کرے گا ماف کر دے گا تو میرے بھائی قرآن کی تو یہی دعوت ہے ہم کتنے عرصے سے قرآن سن رہے ہیں تراویوں میں اب ختم ہونے کے قریب ہے تو ایک ہی بات ہے اللہ کہتے ہیں عمل کیا کر لو بھائی ٹھیک کر لو برائیوں کو چھوڑ دو تم آگے چلتے ہیں ہم میں چاہ رہا ہوں یہ 39 میں پارے کے جلیلی پورا خلاصہ ہو جائے پھر اللہ نے اپنی ایک اور خدرت بیان کی اس نے سات مضبوط آسمان بنائے پے در پے ایک آسمان پھر اس کے اوپر دوسرا آسمان پھر اس کے اوپر تیسرا ہم ابھی تک پہلے آسمان کو نہیں دیکھ پائے ہیں کتنی بڑی کائنات ہیں جو سائنسان بتاتے ہیں آدمی کی کھوبری گھومنا شروع کر دیتی ہے اور یہ ساری پہلے آسمان کے نیچے نیچے ہے پہلے آسمان کے نیچے اس کے بعد کتنی بڑی چھت ہوگی جو اس سے بھی بڑی کائنات ہے اس کے اوپر یعنی آپ اس اور آسمان ایسے گول ہے ایسے جائے جیسے ایک کھوبری میں دماغ رکھا ہوئے نا ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک ناریل کی طرح پیک کیا ہوئے اس کائنات کو پیک کیا ہوئے اور قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے ہم اس کو وسعط بھی دے رہے ہیں تو پھیل بھی رہی ہے یہ رکی بھی نہیں ہے اب وہ پھیلنے کے انداز کیا ہے یا آسمان پھیل رہا ہے یا آسمان کے اندر لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ آسمان ہی کا حجم بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ جب کائنات پھیل رہی ہے تو وہ جو اوپر خال ہے نا اس کی مثال ایسے ہے جیسے بھلوں کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے نا تو بھل کی گروت سے وہ چھلکا بھی آہستہ آہستہ کیا کرتا ہے گروہ کرتا ہے ہمارے اوپر ایک خال ہے نا ہم جب بڑے ہوتے ہیں تو ایسا کبھی دیکھا کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں خال وہی ہیں ہماری اسکن وہی ہیں تو ہم تو عجیب سے ہو جائیں گے نا پس جائیں گے اس کے اندر ہمارے ساتھ ساتھ ہماری اسکن بھی بڑی ہوتی ہے تو قرآن کہہ رہے ہیں ہم نے بہت طاقت ور آسمان بنائے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں اس کو پھیلا بھی رہے ہیں تو یہ کائنات پھیل بھی رہی ہے وہ تنہی کہاں جا رہی ہے کتنی بڑی کائنات اللہ نے بنا دی آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا تَرَا فِي خَلْقِ الرَّحْمَانِ مِنْ تَفَاوُطِ اے مخاطب تو رحمان کی بنائی ہوئی چیزوں میں کوئی عیب نہیں دیکھے گا یہ بھی اللہ کے وجود کی اس کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے ہر چیز میں ایک الگی منیجمنٹ ہر چیز میں ایسا لگتا ہے اس سے بہتر اس کو بنانا ممکن تھا ہی نہیں پرندوں کی چونچیں دیکھ لو خالی آپ کچھ پرندوں کی چونچ کیسی ہوتی ہے مُڑی بھی آپ نے توتے کی چونچ مُڑی بھی ہوتی ہے آپ نے کہا یہ مُڑی بھی ٹھیک نہیں ہے اس کو سیدھا کر دو مر جائے گا تھوڑے دنوں میں کیونکہ اس کی جو خوراک ہے نا جس انداز کی اللہ نے خوراک دی ہے اس کی خوراک کے لحاظ سے مُڑی بھی چونچ ہی اس کے لیے سوٹے بھل ہے تو چونچ کیسی بنا دی مُڑی بھی اگر یہ اتفاق سے بنے ہوتے تو ہول سیل کے حساب سے چونچیں پڑی بھی ہوتی مختلف پرندوں کی لگ جاتی ہو جا کے کیا خیال ہے کوئی بھی کسی کے ارتقاء کے نجی میں فٹ آگئی ایسا تھوڑی ہو رہا ہے بھائی ہر پرندے کی چونچ اس کے حساب سے فٹ کی جا رہی ہے یہ جو پانی میں شکار کرنے والے پرندے ہیں سارس بغیرہ ان کی چونچیں کیا ہوتی ہیں لمبی پورے چپو ہوتے ہیں یہ وائپر کی طرح پانی کے اندر یہ باہر کھڑے ہو کے ایسے مزے سے انجوائے کر رہے ہیں اور چمچ کی طرح پڑک کر کے مشلی کو پکڑا اور ایسے ایسے پرندے اتنے بڑے بڑے اب ان کو اللہ نے سائز چھوٹا دیا چونچے بہت بڑی دے دی ہیں تاکہ ایک ٹائم پہ نا تم زیادہ مشلیاں لے جا سکو اب وہ کئی کئی مشلیاں لے کے نا اپنے ادھر یہاں موہ میں جمع کرتے رہتے ہیں پھر حسب توفیق جب ان کو فرصت ملتی ہے آرام سے ایک ایک مشلی چبھا کے کھاتے ہیں ٹائم کم ہے ان کے پاس ہر جانور کا آپ دیکھ لو ایسے اچھا گروت ریشو کا بڑا عجیب حصاب ہے جن جانوروں کی میں موت کا ریشو زیادہ ہے ان کا گروت ریشو بھی زیادہ ہے جن جانوروں میں موت کا ریشو کم ہے ان کا گروت ریشو بھی کم ہے مچھلیاں ہزاروں پیدا ہوتی ہیں اب آپ ایک صرف سمندر کی مثال دیکھیں نا میں آگے چلتا ہوں دیکھو سمندر میں جو مچھلیاں ہیں نا ہزاروں ایک ماتہ سے ہزاروں مچھلیاں پیدا ہوتی ہیں اگر سمندر کی مچھلی کی جو ماں ہے نا بچوں کی ماں وہ بچوں کو ایسے پالتی نا جیسے مرغی اپنے چوزوں کو پالتی ہے سمندر میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملتی اتنا کروت مچھلیوں کی بڑھ جاتی کہ مچھلیوں نے سمندر کی ساری مخلوق کو ختم کر دینا تھا جتنی گرینری سمندر کے اندر پودے مودے سب ختم مچھلیاں ہی ہوتی اور پانی ہوتا اور تھوڑے دنوں میں جب ساری غزہ ختم ہو جاتی سمندر کی یہ خود بھوک سے مر کے ختم ہو جاتی اللہ نے کیا نظام بنایا ہزاروں بچے پیدا ہو رہے ہیں لیکن ماں ان کو پالے گی نہیں بلکہ ان کی دشمن ہے پیدا ہوتا ہی کھانا شروع چار چھے بچ گئے یہ ان کی قسمت ہے گروہ تھریش و قدرت نے کیا کیا بولو خود ہی کنٹرول کر لیا سامپ ہزاروں انڈے دیتی ہے نا مادہ اس کی اور بچے بھی کتنے پیدا ہوتے ہیں لاکھوں انڈے دیتی ہے بچے سامپ کے ہزاروں پیدا ہوتے ہیں ماہرین کہتے ہیں اگر سامپ کے بچے سامپ کی مادہ دشمن بن کے کھانا نہ شروع کر دینا تو ریگستانوں میں سہراؤں میں سامپ ہی سامپ نظر آئے آپ اللہ نے نظام ایسا بنایا جب بچے نکلتے ہیں تو ماں ڈائن بن کے ان بچوں کو بولو کھانا شروع کر دیتی کھا کے ختم دو چار بچگے نکل لیے تو وہ بڑے ہو گئے بس کیسا نظام اور جن کا گروت ریشو سپیڈ زیادہ نہیں ہے جیسے انسانوں کی سال میں ایک ہی پیدا ہوگا بہت زیادہ جڑوا ہوگئے یا اور مخلوق میں ایسا ہے پینگوین جو ہے نا جو سرد علاقوں میں رہتا ہے اس کی ماں اور باپ دونوں مل کے بچے کو پالتے ہیں کیونکہ ان کا گروت ریشو بہت زیادہ کم ہے بہت کم بچے دیتے ہیں یہ اور بچوں توفانی ہواوں سے مرنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے آپ ڈاکومنٹری دیکھیں یہ اتنی مہنس سے بچوں کو پالتے ہیں کہ اتنی مہنس سے انسان نہیں پال رہا ہوتا اپنے بچوں کو اس سے پتہ چلتا ہے ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت رحمان کی تخلیق میں تمہیں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا تو بھائی یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہے یہ سب کیا ہے ایک پلین ہے آپ کہہ سکتے ہیں بھائی ہم تو دیکھتے ہیں بارشیں جب پرستی ہیں بعض دفعہ اتنی پرستی ہیں کہ پورے پورے شہر تباہ ہو جاتے ہیں اور بعض دفعہ پرستی نہیں ہے نل کے کھولو تو پانی نہیں آرہے اس میں پانی نہیں ہے بھائی ڈیم خالی ہو گئے تو اگر رحمان کی اس تخلیق میں منیجمنٹ ہوتی تو بارش بری تمیز سے ہوتی کیا خیال ہے جب پانی کی ضرورت ہوتی بارش ہوتی جب ضرورت ختم ہو جاتی بارش ختم تو یہ بھی ملہد لوگ اعتراض کرتے ہیں خوب سمجھ لو منیجمنٹ ہماری عقل کے مطابق نہیں ہوگی منیجمنٹ ہے مگر کس کے اللہ کے مطابق ہوگی وہ اسی کو منیجمنٹ سمجھتا ہے تاکہ لوگ حاصلوں سے بھی ڈرتے رہیں تاکہ لوگ خدا کی طرف توجہ بھی کرتے رہیں بھئی قہد بھی پڑھ سکتا ہے تو خدا سے مانگو زلزلے بھی آ سکتے ہیں وہ تباہ بھی کر سکتا ہے تو یہ بھی اللہ کی نظر میں منیجمنٹ ہی ہے تاکہ لوگ دریں موز سے بھی دریں اب بارش اگر بلکل ہی تمیز سے ہوتی تو لوگ بارش سے بچنے کا انتظام کرتے گیا اس لئے اس نے یہ جو ہوتا ہے نا حادثاتی موت ہو گئی بندہ اچانک مر گیا یہ ووائیں آ گئیں موت کا ریشو بڑھ گیا یہ بھی اسی منیجمنٹ کا ایک حصہ ہے تاکہ انسان اتنا بے سکون ہو کے زندگی نہ گزارنا شروع کر دے کہ اب وہ احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرنا چھوڑ دے اختیار کرنا چھوڑ دے اور ہر طرح کی فکروں سے آزاد ہو جائے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں تھوڑی سی بھی منیجمنٹ منیجر کے بغیر نہیں ہوتی جبکہ اس کائنات میں تھوڑی نہیں ہے بہت زیادہ منیجمنٹ ہے جو آپ کو اور جو تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ یہاں منیجمنٹ نہیں ہے وہ آپ کو لگ رہا ہے حقیقت میں دیپلی جب آپ غور کریں گے تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہے اللہ تعالی کی بہت زیادہ